میں ہماری سے دارش پرچھا ہوں سب نرابی محمد خالق سلطان کانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آگر خطاب روائیں اب اس سب زور سے تارا بابس نارے چکبیر نارے رسال نارے تحقیر نارے حیمیر مطاریت نے سالے دو سے بیٹھے ہیں اور یہاں ڈیلا نارا نارے تکبیر نارے اسحادا نارے حیدیر نارے حیدیر علمانا سنة انہم دللہ انہم دللہی رب العالمین وَلَاَقِبَتُ لِلْتَقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينَ اما بعد قَبْتُ لِلْتَقِينَ وَالسَّلَامُ 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 قَبْتُ لِلْتَقِينَ وَالسَّلَامُ 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 میرے اسلامی اور گوھانی بھائیوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی مرتبہ اس عظیم الشان مسجد پاک میں حاضر کا موقع نصیب رہا ہے حضرت طالب صاحب خطیب مسجد جہازہ اور جناب چودری عمد برشد سامنے جس محبت اور غلوس کے ساتھ اس آجز فقیم کو وزیرائی بخشی ہے یہ تازندگی یاد رہے گے اور آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار صدا اس دل میں آباد رہے گا جس طرح آپ نے لچسنوں کے حوالے سے فرمایا یہ حقیقت ہے کہ پنجاب کو فرنجیر ہو سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا آزا پشمیر ہو یہ ہم سب کا ملا جلا ملک ہے جس میں ہم اگر محبت کے ساتھ رہیں گے تو محبت و قفروب ملے گا اور دشت کرتی کو خونٹنگ کیا جا سکے گا آج جس طرف ہم جا رہے ہیں ایک طرف درود والے ہیں اور ایک طرف بارود والے ہیں ایک طرف دم والے ہیں تو ایک طرف بم والے ہیں خوش قسمت ہم ہیں کہ ہم درود والوں بزار ہیں خوش بخت ہم ہیں کہ ہم دم والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں بم والے برباد کر دیتے ہیں بارود والے برباد کر دیتے ہیں اور جو درود والے ہیں وہ آباد کر دیتے ہیں اور آج آج کی تازہ خبر ہے کہ قائد آزم حمد علی جناح کی آخری رہیشگاہ جہاں ہم نے زندگی کے آخری دن گزارے کے زیارت کے اس ریاض رہیشگاہ کو بموں سے اڑا دیا گیا اور آج ہی کی خبر ہے کہ دیشت گردوں نے کوئی چامل ہسپیچل کے ایمیجنسی ایریا میں بموں سے دھماکہ کیا اور دیشت گرد گز گئے پچیس کے لگ وقت میں ہمتے مرسمانوں کو شہید کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن کا تعلق مسئلہ کے ایزونت کے ساتھ ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور وہ لوگ جن کا تعلق بارود کے ساتھ ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اسلام کی خدمت آپ کر رہے ہو جہاں اسلام کی خدمت وہ کر رہے ہیں دین کی خدمت آپ کر رہے ہو جہاں دین کی خدمت وہ کر رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب بھی بارگاہ میں ایک کو رہا آتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیوں ہے یہ کیا ہے اس نے کہا میرے پاس میرا ہتھیار ہے آپ نے فرمایا ہتھیار سے کیا کرتے ہو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے آپ نے اپنی تصمیح نکالی اور فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے تو اس نے کہا کیا کرتے ہو ہتھیار سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو اس نے پیسٹر میں گولی بھری اور فائل کیا ایک چہچہ کا پرندہ گرا اور دم تو گیا حضرت پیر محلی شاہ صاحب وہ کہتا ہے دیکھا میرے حتیار کا کمال کہ ابھی چہچ پہت رہا تھا اور اب اس میں جان نہیں گر گیا یہ میرے حتیار کا کمال ہے حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی اپنے درودوں والی تسبیح اس مردہ پرندے پر پیری اللہ کے فضل و کرم سے مزدہ ہو گیا اللہ بہت attack اللہ بہت حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی جیسے جو زندہ ہوا عضی میرے بیش شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھا میرے حتیار کا کمال میرے حتیار مرد زندہ کو مردہ کرتا ہے اور میرے درودوں والے حتیار ہے امیر درودوں والے حتیار ہے ہاں جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے ایک طرف درود والے ایک طرف فال والے پتہ انشاءاللہ درودگ والوں کی ہوگی کیونکہ امن و محبت کا پیغام دینے والے ہیں ہم اسلام کے وہ میسنگرز ہیں جو اسلام کی اثر بیان کرتے ہیں کہ اسلام محبت کا دین ہے اسلام حمن کا دین ہے اسلام پیار کا دین ہے اسلام اخورت کا دین ہے اسلام ہرچارے کا دین ہے اسلام امن وراشنی کے ساتھ رہنے کا درستی دینے والا دین ہے اور بردوست رقے کا اناکھانے جس پاک کلم سے ابتداء کی ہے خالف کائنات کا فرمان ہے اہدن السراط المستقیمہ سراط النزینہ الحمدلہ علیہم اے اللہ ہم سے دعا کروا رہے ہیں آپ دعا کرو ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ کرو اہدن السراط المستقیمہ سراط النزینہ الحمدلہ علیہم اہدن ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا اللہ نے سیدھا راستہ دکھا یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تمہیں انعام کروایا ہے ان کا راستہ دکھا جن پر تمہیں انعام کروایا ہے تو پیارے دوستو میں نے لوگوں سے سنا میں نے قلوبہ سے سنا کوئی کہتا ہے سیدھا راستہ رماز ہے کوئی کہتا ہے سیدھا راستہ حج ہے کوئی کہتا ہے سیدھا راستہ سکھتے کوئی کہتا ہے سیدھا راستہ بید اللہ کے طبال پہ میں عمرہ کے لئے گیا رمضان شریف کا مہینہ تھا احرام پتا ہوتا تھا اور جا کے جب میں بیت اللہ پہنچا قبام کر ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز کے وقت امام آگے کھڑا ہو گیا مقام ملتزم سامنے ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس عاجز فقیر کو مقام ابراہیم کے پاس پھیرنے کی چھگاں مل گئی امام نے جب تلاوت شروع کی وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرخمان الرحیم معلقی کی کیونکتی ایہاکر اپنو ایہاکر استعیم اہدنسترات المستقیم امام نے جب یہ پڑھا تو فوری کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ سیدھا راستہ تو نماز ہے نماز میں ہم کریں سیدھا راستہ حج بیت اللہ کا طواف ہے قوام میں موجود ہے سیدھا راستہ انتہا ہے اس پید کے سامنے ہیں سیدھا راستہ رونا ہے روزا قلنے ہیں اب یہ کون سا سیدھا راستہ پچھ رہا ہے ایمگا میں سیدھا راستہ کا فرما اہدنسترات المستقیم سیدھا راستہ ایمگا میں سیدھا راستہ دکھا ان کا راستہ جن پر تمہیں انعام کیا ہے میں حیران ہو گیا میں نے خالقِ کائنات سے عرض کیا اے مالک اس سے زیادہ بھی اور پر سیدھا راستہ ہے جب میں رہا ہے اہدنسترات المستقیم خالقِ کائنات میں فرمایا اس دن پوری آئیت تم تم مل سنو آجے کہتا کیا ہے کہ اہدنسترات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ تکھا سیدھا راستہ دکھا ان کا راستہ دکھا انہمتہ علیہم جن پر تیرا انام ہوا ہے انہمتہ علیہم جن پر تیرا انام ہوا ہے تو دیکھنا چیئے ہیں کہ میرے مالک کا میرے خالق کا میرے راستہ کا میرے راستہ انام کس پر ہوا ہے وہ کون انام جاہتکان ہستیاں ہیں جن پر انام ہوا ہے انہی کا راستہ سیدھا ہے اگر ہم ان کی راستے کو اختیار کریں گے ان کے راستے پہ چلیں گے تم بلا پا جائیں گے بلا پا جائیں گے وہی سیرات مستقیم ہوگا تو رب کائنات سے ارز کیا اے مالک کائنات ہزاروں تنظیمیں پری ہوئی ہیں وہ ایک باروں تنکے کہہ رہا ہے میرا سیدھا راستہ ہے کوئی دیشن جردی کر کے کہہ رہا ہے میرا سیدھا راستہ ہے کوئی گولی کی دعوت پہ کہہ رہا ہے میرا سیدھا راستہ ہے اے اس کو پکڑو یہ سہی اسٹیٹ پہ ہے جاننا کوئی بتا کون سا اسٹیٹ پہ ہے خانے کے کائنات سے ارز کی امالک تیرا انام کن پر ہے رب کائنات کو ماتے ہیں انام اللہ ہو گھرے ہیں جن پر میرا انام ہے اور نبی نبونے پر میرا انام ہے سچوں پر انام ہے چہبہ چھٹیتوں پر میرا انام ہے اور صالحین نیت منتوں پر میرا انام ہے اور نیاہ پر میرا انام ہے راستہ مل گیا تریح مل گئی اور فیح نظر آ گیا کہ میرے رب کا انام کس پر ہے نبیوں پر انام ہے آپ اپنے گرے پانے چھان کر دیکھئے کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں یا بھی مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ تمام کنبیاء اللہ کے سچے نبی ہیں ہم نے کبھی کسی نبی میں فرق نہیں جانا سارے نبی برحق ہیں سارے نبی برحق ہیں جب ہم پڑھتے ہیں آمن تو بلہ ہے وَمَنَا لَعِقَدْ لِهِ وَقَوْتُ بِهِ وَرَسُنِهِ وَقَدْزِ خَيْرِهِ وَشَّرِهِ مِنُ اللَّهِ تَعْلَى اللہ سے بعد اور جب ہم کیا پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں تمام آسمانی کتب کو مانتے ہیں جب ہمارا ایمان ہے کتب پر ایمان ہے ہویا ہے مصنبانوں میں کوئی تحریف نہیں ہے جتنے بھی ہم کی لاکھزرے ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسل ہیں وہ برحق ہیں اور پھر صحابہ کی شام میں آیا جو جدی کین ہے ہم خوش بخت دیں کہ پاکستان کے مایا ناس دو صنافان آپ کے درمیان ہو جائے ہیں سبحان اللہ جناب بھائی محمد یوسف بیمن صاحب اور جناب شعباس مفریدی صاحب ہم وہاں تلاش کرتے ہیں کہ ان سے ٹائم میں پاکستان میں اور یہاں آپ کو لگے ہم چھوڑے ہیں میں پھر میں بھی تشریف فرما ہوئے اور الحمدللہ آج آپ ان کو سنیں گے تو دلوں کو مدینہ بنائیتے ہیں تو از یہ کر رہا تھا صحابہ پر اللہ کا انان اور ہم سب صحابہ کو ایکوئر مانتے ہیں صحابہ کی شام مانتے ہیں ہمارا یقین ہے اور پھر آگے چلیں رب کائنات نے شہیدوں کی شام بیان کی کہ میرا شہیدوں پر ایرام ہے ہم شہیدوں کی شہادت کو مانتے ہیں یہ خالد کائنات نے فرمایا ہے وَلَا قَبُولُونِ مَا يَعْفَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ وَاللَّهِ يَعْمُ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْقُرُونَ جو اندہ کی نا میں قدر ہو گئے سمدھار ہم کو مردہ تشبر نہ کرنا وہ زندہ ہے اور بندہ کی نرخ سے ان کو حصد ملتا ہے وہ زندہ ہے ان کے دن ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں لیکن وہ حیات ہیں حیاتیں جامدہ ہیں ان کی زندگیاں ہیں اور وہ دیکھتی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور رب سے رسل بھی لے رہے ہیں ارد بی ارد بی ارد بی ارد بی ارد بی